ابو ذول الجہنی سیدنا عثمان کے پاس آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ نے فرمایا دس باتیں میں نے اللہ کے ہاں امانت رکھی ہیں پہلی بات میں چوتھا مسلمان ہوں چوتھا آدمی ہوں جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت کی رسول کی دو بیٹییں میرے نکاح میں آئیے شرف اور کسی کو نہیں ملا میں نے کبھی گانے نہیں گایا کبھی راک نہیں گایا میں نے کبھی برائی کی خواہش نہیں کی جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیت کی ہے جب سے میں نے نبی کے ہاتھ پر بیت کی میں نے اپنا دایا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا ہر جمعے کو میں ایک غلام اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں اور اگر کسی جمعے کو میرے پاس غلام نہ ہو تو میں اگلے جمعے کو اس کی قضاء ادا کرتا ہوں زمانہ جہلیت میں یا اسلام میں دونوں زمانوں میں میں نے کبھی چوری نہیں کی زمانہ جہلیت یا اسلام میں میں نے کبھی زنا نہیں کیا اور تسبیبات میں نے قرآن کریم کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق جمع کیا یہ دس باتیں میری اللہ کے ہاں امانت ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وردہ غثمان رضی اللہ عنہ وردہ کے پاس آتے ہیں ایام محاصرہ ہے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ افسوس خلیفہ ہوتے ہوئے بھی آپ پر اتنی بڑی مصیبت آئی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں جن میں سے کسی ایک بات کو آپ تسلیم کر لو اور وہ پہلی بات اٹھئے باغیوں سے غتال کیجئے غتال کا حکم دیجئے ہم ان سے غتال کرتے ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں اور باغی باطل پر ہیں آپ کے مددگار بہت ہیں نبی کے صحابہ صحابہ کے شاگرد موجود ہیں مدینہ کے اندر اور آپ سے سوال کر رہے ہیں اجازت دیجئے ہم ان باغیوں کے سروں کو گاٹنے کے لیے تیار ہیں سیدنا حسین کو روکنے کے لیے صحابہ ان کے گھوڑوں کی لگام پکڑتے ہیں اور یہاں صحابہ منتے کرتے ہیں عثمان ایک مرتبہ اجازت تو دے دو لیکن سیدنا عثمان کہتے ہیں میں اپنے لیے کسی کو خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو مکہ تشریف لے جائیے حرم کی وجہ سے مکہ کے اندر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یا شام چلے جائیے ہمیر معاویہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے آپ نے جواب میں کہا نہ میں لڑائی لڑوں گا کہ میں خلیفت المسلمین ہو کر مسلمانوں کا خون بہانہ نہیں چاہتا مکہ بھی نہیں جاؤں گا اور شام میں جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ مجھے دار الحجرت اور پڑوس رسول سے مفارقت پسند نہیں ہے میں اپنے نبی کے پڑوس کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس مدینہ میں میں ہجرت کر کے آیا تھا اپنے اس گھجر ہجرت والے گھر کو بھی طرح کرنا نہیں چاہتا مرہ بن کعب کہتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نہ سنی ہوتی تو میں کبھی کھرانا ہوتا آج میں تمہیں اپنے نبی کی وہ حدیث سناتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور کہا یہ قریب ہی ظاہر ہونے والے ہیں اور اتنی دیر میں ایک شخص موہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے وہاں سے گزرا نبی فتنوں کا ذکر کر رہے ہیں فتنوں کی قربت کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان قریب فتنوں کا ظہور ہونے والا ہے ایک شخص موہ پہ کپڑا لپیٹے ہوئے وہاں سے گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے پر جو ابھی قریب ظاہر ہونے والا ہے یہ شخص جو جا رہا ہے اس دن یہ ہدایت کے راستے پر ہوگا مرہ بن قائب کہتے ہیں میں فوراں اٹھا اور اس شخص کو جا لیا اس کے چہرے سے کبڑا اتارا تو وہ سیدنا عثمان بن افران رضی اللہ عنہ وردہ تھے میں نے ان کے چہرے کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور کہا اللہ کے ربی کہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ نے فرمایا ہاں یہی وہ ہے جو اس فتنے کے دن ہدایت کے راستے پر ہوگا لیکن باغی ان تمام باتوں کو سن کر نہ انہوں نے سمجھنا تھا نہ ان کا یہ مقصد تھا وہ تو اسلامی حکومت کے اندر فتنہ برپا کرنے کے در پر تھے وہ تو عثمان کے خون کے پیاسے تھے اور یہ بغاوت کے دن یہ حج کے ایام مسلمانوں کی اکثریت حج کرنے کے لئے گئی ہوئی لہذا باغیوں کو بھی سکون تھا اور وہ پرسکون ہو کر مسلمانوں کے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کیے ہوئے آپ کے قتل پر تیار ہوگے سیدنا حسبان رضی اللہ عنہ وردہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ باغی آپ کے خون کے پیاسے ہیں آپ پھر اپنے گھر کی چھت پہ جڑتے ہیں سوچئے درہ مقارنہ کیجئے منظر اپنے سامنے رکھئے ایک طرف یہ منظر ہے سیدنا حسین کہہ رہے ہیں کربلا کے میدان میں مجھے واپس جانے دو میں لنے کے لئے نہیں آیا مجھے تو کوفیوں نے خط لکھ کر بلایا تھا اگر یہ کوفی اب میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مجھے واپس جانے دو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینے کو تیار ہوں یا مجھے کافروں کی سرحد پہ جانے دو میں ان سے جہاد کر کے شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاؤں اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ صحابہ کرام آپ سے اجازتیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ خود اپنے گھر کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں ظالموں مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو کیونکہ اسلام میں کس انسان کو قتل کرنے کی صرف تین وجہ ہیں وہ مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیا میں مرتد ہو چکا ہوں اپنے دین سے مجھے اس جرم میں مار رہا چاہتے ہو یا شادی شدہ زنا کرے پھر اس کو رجم کر دیا جائے سوال کرتے ہیں کیا میں نے یہ جرم کیا ہے اور تیسرا جرم کسی نے کسی کو قتل کیا ہو تو قصاص کے بطور پر بدلے میں اس کی جان لی جائے سیدنا عثمان کہتے ہیں یہ تین وجوہات ہوتی ہیں قتل کرنے کی اسلام میں بتاؤ میرا کیا جرم ہے مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وردہ اپنے گھر کے اندر قید نہ کھانا ہے نہ پینا اور دینوں پہ تین گذر گئے ایک روایت میں امتالیس دن اور چالیس دن کا بھی ذکر آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وردہ حسن و حسین کو بھیجتے ہیں جاؤ اے حسن و حسین اپنے خالو کے دروازے پر پہرہ دو اس کے دروازے کی چوکی داری کرو جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کیا کرتے تھے اور علی اپنے بیٹوں سے اتنا پیار کرنے والے حسن و حسین کو اتنی محبت سے پکارنے والے کہ کہنے والے نے کہا علی حسن و حسین کو اتنے عدب سے کیوں بلاتے ہو ہے تو تیرے ہی بیٹے کہا لوگو میں اپنے بیٹوں کو عدب سے نہیں بلاتا محمد کے نوازوں کو عدب سے بلاتا اتنی محبت حسن سے اور حسین سے اور آج حسن و حسین امام مظلوم سیدنا عثمان کے دروازے پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہیں مجالی سے حسین میں عثمان کو گلیے دینے والو اس کے ایمان کا انکار کرنے والو اس کے اہل جنت میں ہونے کا انکار کرنے والو تمہارا حسنین کریمین سے گریشتہ ہے جس کے نام پہ مجلس پر پا کرتے ہو وہ تو عثمان کے دروازے کا پہرے دار بنا ہوا اور عثمان چھت سے آواز لگاتے ہیں اے محمد کے نواز ہو واپس لوٹ جاؤ میرے گھر کا پہرہ نہ دو لڑنا ہے تو رب کے لیے لڑو عثمان اپنے لیے کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا